دیکھئے یہ افسوسناک ہے جہاں کہ اس بات کو واضح کیا جا چکا ہے کہ ختم نبوت کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں ہے قانون اپنی اصلی حالت میں قائم ہے اس کے اوپر چند مذہبی جماعت عوام کے مذہبی جذبات کو بھڑکا کے ملک کے اندر کشیدگی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور جبکہ پاکستان امن کی طرف جا رہا ہے اور بین الاقوامی برادری کی نظریں بھی پاکستان کی طرف لگی ہوئی ہیں اس قسم کے مظاہرے کرنے کا مقصد ہے کہ پاکستان دشمن قوتوں کو مواد فرام کیا جائے جو پاکستان کو مذہبی طور پر انٹالرنٹ ملک دکھاتے ہیں جو پاکستان میں یہ بتاتے ہیں کہ مذہبی گروہ جو ہیں وہ کسی وقت بھی فتنہ فساد کر کے ملک کے کیپٹل کے اندر انگامہ خیزی کر سکتے ہیں یہ وہ امیج ہے جو پاکستان کے دشمن ہمارے ملک کے بارے میں باہر پیش کرتے ہیں اور جب ہمارے اپنے گروہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور جب امیجز تشدد کے وائلنس کے مذہبی تنظیموں کی طرف سے جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں آتا میں مہدبانہ درخواست کروں گا مذہبی رہنماوں سے کہ وہ لوگوں میں بیجا جذبات کو نہ بڑکائیں ملک کے اندر امن کو قائم رکھیں اس وقت پاکستان کو بیرونی سطح پر بہت سے خطرات کا سامنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم داخلی امن اور استحقام کو قائم رکھیں پاکستان میں آئین اس بات کی زمانت دیتا ہے کہ کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا ہر مسلمان کا ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان ہے اور اس میں بال برابر بھی کوئی شک قبول نہیں کر سکتا تو بلا وجہ لوگوں کو اشتہال دلانا اور محض مذہبی ناروں پر لوگوں کو بھڑکا کے اپنی سیاست کرنا یہ مناسب نہیں ہے ان کو کے پر سب